موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج کے دن نے ثابت کر دیا کہ اختلافات خواب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ والٹی میٹلی میز پر ہی حل ہوتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف اس سے سبق سیکھے گی یا نہیں یہ ہمارا آج کشو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آج صدر محترم جو ظاہر ایک قائم مقام ہیں یوسرز اگلانی صاحب ہیں جو اصل صدر ہیں وہ اس وقت دوبئی میں ہیں انہوں نے دو آڈینس مرضور کر دیئے ایک نیب آڈینس ہے اور اس آڈینس کے تحت اب ریمانڈ کے دن چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیئے گئے ہیں اس میں اضافی کی کیا ضرورت تھی سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسس کریں گے اور الیکشن ٹربینلز کے لیے بھی ایک تبدیلی کی گیا ہے کہ حاضر سروس ججز کے ساتھ ساتھ اب ریٹائر ججز بھی ٹربینلز کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میہ نوازشی صاحب کل پارٹی کی صدارت دوبارہ سنوال لیں اس سے کیا فرق پڑے گا یہ بہت سارے سوال ہیں جو آج کی شعبہ ہم ڈسس کریں گے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ہمائی محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے سینیٹر مولا بکش چانیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیوز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے چانیو صاحب یہ فرمائیے یہ بلاخر گناپور صاحب کو محسن نکوی صاحب کے پاس جانا پڑا اور معاملہ ٹیبل پہ حل ہوا تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف یہ سبق سیکھ سکے گی کہ باقی معاملات بھی ہمیں اسی طرح حل کرنے پڑیں گے چودری صاحب وہ مولین نیازی صاحب کے ایک بڑی اچھی نظمتی جو آخر میں بتا کے چلے گئے بچارے کہ میں اکثر دیر کر دیتا ہوں تو خان صاحب بھی اکثر دیر کر دیتے ہیں تمام فیصلوں پر انہوں نے ایسا ہی کیا ہے پہلے بڑا زد حت درمی سے کام لیتے ہیں پھر وقت وہ فیصلہ کروائی دیتا ہے اب انتخابات ہوئے تو بلاول صاحب کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کی غیر مشروع تماعیت کرتے ہیں تو غصے ہو گئے نہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے اب انتخابات ہوئے تو بلاول صاحب انہیں ان کو آفر کی کہ ہم مل کر کام کر سکتے نہیں ہی نہیں ہم نہیں کر سکتے پھر ان کے ساتھ نہیں کریں گے سیاستی لوگوں کے ساتھ تو کس کے ساتھ کریں گے لیکن یہ اچھی خوش آئند بات ہے پتہ نہیں گنڈا پرو صاحب نے کوئی جادو کیا یا تعویز کو لکھایا ہے کہ ان کے ہوتے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے برحال میں خوش چوں سیاست کے فیصلے سیاستی لوگوں کو کرنے چاہیے اور اس بوران پر تب ہی قابو پا سکیں گے جب تمام سیاستی پاڑیاں بیٹھیں گی اور اداروں کا احترام کرنے کا اہد کریں گی اور جو معاملات ہیں ان کو قانون آئین اور جمہوری طریقے سے حل کریں گے تمام جماعتوں کے مشورے سے تب ہی معاملہ حل ہوگا ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا بہران بڑھتا جائے گا آپ دیکھتے ہیں جتنا زد کیا ہے اتنا بہرانی بڑھا ہے کام تو کچھ نہیں کر سکے ہیں صحیح با کیونی صاحب آپ کی طرف آنے احسر یہ فرمائے گا آپ کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ محسن نقوی صاحب ظاہر ہے ان کا آپ کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن جو کام آپ نہیں کر سکے وہ محسن نقوی صاحب نے کر لیا گنڈا پورٹ صاحب کو ساتھ بٹھایا اور مسئلہ حل کر لیا تو اب آپ کو چاہیے کہ باقی مسائل بھی آپ اسی طرح عمراء خان صاحب کے ساتھ مل کے حل کر لیں جی شعبید صاحب بسم اللہ الرحمن رہی اپنے شعوم دعوت دینے ایک بہت شکریہ نمبر ون موسیٰ نقوی صاحب اسی حکومت کے ایک وزیر ہیں اور دوسری بات یہ عویس لغاری صاحب سے بھی آج ان کی ملاقات ہوئی ہے تو دو مغزراء سے دو مختلف پورٹ فولیو سے تعلق رکھنے والے ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں سبق ہمارے لیے نہیں ہے یہ سبق عمراء خان صاحب اور خاص طور پر علی امین گنڈاپور صاحب کیلئے ہی ہے کیونکہ جب حکومت پہ بنی تھی تو اس ٹائم پہ علی امین گنڈاپور صاحب کو میں نے خود دیکھا وزیراعظم کے پاس آئے ان کی ایک ملاقات ہوئی ایپ ایکس کمیٹیز کی ایک دو میٹنگز ہوئی جس میں سارے وزیراعالہ تھے وزیراعظم تھے آم فورسز کی لیٹرشپ تھی ان میں سے ایک میٹنگ میں مجھے بھی حصہ لینے کا ایک موقع ملا تو میں نے خود ویٹنس کیا کہ سنجیدہ میں افتگو ہوئی قومی ایشیوز پہ صبحی موقع فائے وفاقی موقع فائیا اور ایک سنجیدہ افتگو ہوئی پھر اچانک اللہ جانے علی امین گنڈاپور صاحب کو کیا ہوا مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کوئی امران خان صاحب نے کہا یہ مناسب باتیں تو مجھے پسند نہیں ہیں آپ وہی کریں جو آپ پہلے کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد ان نے بات کر دی کہ میں اسلامباد پہ چڑھائی کر دوں گا میں پسکو کا ٹیک اوبر کر لوں گا ان نے کی پی گورنر کو کی پی آف سے نکالنے کی بات کی اب آج جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہی مناسب طریقہ ہے دیکھئے میری آج عبیس تغاری صاحب سے بات ہوئی ہے منسٹر پاور سے ان کی اس ملاقات کے حالے سے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک کنسٹرکٹیو ڈیالوگ ہوا جس میں کہ کس طرح منسٹری آف پاور اور کے پی کی حکومت مل کے جو بجلی کے معاملات ہیں کے پی کے صوبے میں اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں چاہے وہ بلز کی کلیکشن ہو چاہے وہ ٹھیفٹ ہو بجلی چوری ہو کس طرح مل کے ادھر کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آگے کے پی کے ہی خیبر فختون کو آئے کہ یہ بجلی سارفین کی سرویس میں بہتری آئے تو یہی ایک مناسب طریقہ کار ہے وہ نہیں جو ایک بچگانہ اور غیر مناسب رویہ ہم نے پشتے چند حفظوں سے دیکھا ہے میں امید کرتا ہوں میں چانڈیو صاحب کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے یہی رویہ رہے گا علی امین گنڈاپور صاحب جماعت کے یا امران خان صاحب کے کہنے پہ یا کسی اور جماعت کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے پھر سے رویہ الٹا کرتے کوئی غیر مناسب باتیں نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا درسہ پھر دیکھیں آپ کے لئے ویسے سبق ہے کہ الٹیمیٹی معاملات اسی طرح سے ریزالب ہوتے ہیں لیکن پچھلے پندرہ دنوں سے آپ یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ شیخ مجیب و رمان کی طرح یہ انیس سو قطر کی صورتحال ہے اور آپ بھار بھار ان کا ذکر کر رہے تھے جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا پاکستان ٹوٹ جائے کہ آج بھی اگردار کون کے نام سے آپ کے جو پیجیز ہیں اس کے اوپر تین تصویریں لگی ہیں جس میں یونی فارمڈ لوگوں کی تصویریں لگا رہے ہیں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا مسئلہ آپ کا اس سے ہی حل ہوا تو یہی بہتری راستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اکا نابدو و ای اکا نستائن دیکھیں جو 1971 کا جو ریفرنس ہے وہ ہسٹری میں ریفرنس ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کیا چیز وہاں ہو رہی تھی اس کے بیسک انڈسٹانڈنگ کو آپ نے دیکھنا ہے اس کی بیسک انڈسٹانڈنگ جس سے آج کے دن کو اگر آپ ملا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جس کو منڈیٹ ملا تھا حکومت کرنے کا وہ مجیب الرحمن تھا جس کے پاس ایک ون ہنڈڈین سکسٹی سیون آئی تنگ سیٹس تھی اور اس کی بجائے انسٹال کر دیا گیا تھا اس شخص کو جس کے پاس اسی یا بیاسی سیٹے تھی مطلب ان ادر ورڈز جو منڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور فرم فورٹی سیون کے تحت جس کو بٹھا دیا گیا تھا وہ کوئی اور تھا میں کہا بھٹو ساگی بات کر رہے ہیں نہیں میں ایک بھٹو ساگی بات کر رہے ہیں گومنٹ تو بنی ہی نہیں تھی نہیں تو پھر وہ کیسے آگے تھے وہ پرائم منسٹر کیسے بن گئے تھے نہیں وہ تو بعد میں بنے نا جب یہاں پہ کیسے بن گئے جب پاکستان ٹوٹ گیا اور یہ پاکستان جب آیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ پاکستان ٹوٹ گیا پاکستان اس لیے ٹوٹا تھا کہ جس کو دینا چاہیے تھا اس کو نہیں دیا تھا یہ وہ سیکولے ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے پھر آگے چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آگے جا کے دیکھیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر تین چار ایسے ڈیسیزن ہوئے جس نے اس ملک کو بہت سخت نقصان دیا ایک بلوچستان کے اندر ہوا ایک آپ کا جس شخص کو انہوں نے تیرہوے نمبر سے یا بائیسوے نمبر سے اپگریڈ کر کے چیف آف آروی صاحب بنایا اس نے دس سال کیلئے مارشل آل لگایا کیونکہ وہ میرٹ پہ نہیں تھا جب آپ خود میرٹ پہ نہ ہو تو آپ میرٹ والے ڈیسیزن بھی نہیں لیتے تیسا جو سب سے جو پاکستان کو اکنومکلی تباہ کرنے والا ڈیسیزن تھا وہ تھا نیشنلائزیشن آف دی انڈسٹری آف پاکستان ان تین ڈیسیزن نے پاکستان کو بہت نقصان دیا تو اس کے ریفرنس سے یہ بات ہے اب اس کو کوئی کس طریقے سے لیتا ہے کیا نہیں لیتا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن آپ صحیح کہتے دیں کہ باتچیت ہوتی ہے ٹیبل پہ لیکن اس کے لیے ایک ایک انسان کے اندر ایک ویل ہونی چاہیے بات ہے آپ نے بات کی کہ ان لوگوں نے تو پی ایم ایل این نے تو کچھ نہیں کہہ دے کہ اس طرح یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو نکوی صاحب ہیں وہ ان کے کانڈیڈٹ ہیں بھی نہیں وہ ان کے کانڈیڈٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اب ایسی لگاری صاحب تو ان کی کرنا ہے سنتے جائیں نہ ان لوگوں کے پاس منڈیٹ ہے نہ ان لوگوں کے پاس پاور ہے کہ یہ کچھ کر سکے اب بات ہوئی وہاں پہ وہاں پہ جو علی امین ہے علی امین نے کیا کرتا علی امین نے کیا کرتا علی امین نے کیا کرتا ایک منٹ اٹھائیں گے تو اس نے آج اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے مذاقرات کی ہوئی تو موسیل نقفی کون ہے اس کا مطلب آپ جیت گئے موسیل نقفی کون ہے پھر آپ مجھے بتا دے کون ہے موسیل نقفی کون ہے سن لے نا سن لے وہ کون ہے کن کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان کی پارٹی سے آیا ہے اس کو ووٹ کی ان لوگوں نے دیا ہے لیکن کیوں دیا ہے سر کس کا نمائدہ بسے مجھے کیا پتا آپ مجھے پتا ہے نا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ابجیکٹ توا کر رہے ہیں نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کیونکہ وہ ان کی پارٹی کا نہیں ہے ہماری پارٹی کا نہیں ہے سر وزیر داخلہ ہے اور دیکھیں یہ لوگ اپنی مرضی سے ایک میں میں ہم کیا کہ سکتے ہیں اسے آئی جی کو نہیں چینج کر سکتے وہ تو بہت بڑی بات ہے اچھا اب دیکھیں علی امین نے کیا کہا تھا مجھے پندرہ دن تو میں یہ چیزیں کر لوں گا پندرہ دن کے اندر کیا ہوا ہے دیکھیں علی امین نے جو چیز مانگی ہے وہ کیا مانگی ہے اپنے لیے نہیں مانگی علی امین نے مانگی اپنے عوام کیلئے اور اس نے غلط چیز نہیں مانگی اس نے کہا ہے کہ یار دیکھو آپ نے میرے پیسے دینے ہے میری عوام کو میں چاہتا ہوں کہ یہ ان چیز کو دے دوں میں ان کو یہ دے دتا ہوں آپ نے مجھے جو پیسے دینے میں آپ کے پروڈکٹ استعمال کر رہا ہوں آپ نے جو پیسے دینے بجلی چوری ہو رہی ہے اس وجہ سے لوٹ شیڑی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے چوری ہونا آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑی بات ہوئی کہ وہاں سے کوئی سات آٹھ مہینے پہلے کی بات ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سینیٹر سیف اللہ عبرو وہ جب پاور کے کمیٹی کے ہیڈ تھے انہوں نے ایک بہت بڑا سکینڈل نکالا تھا جو میرے خیال میں داسو اسلامباد ٹرانسمیشن کے اس میں تھا اس میں دو لوگوں کے نام تھے کہ یہ کرپشن ان لوگوں نے کیا ہوا ہے ایک میہ شہباز شریف اور دوسرا اپنے کیا نام ہے یہ جو ابھی دماغ میں خورم دستگیر اندو کے نام اچھا اس کے بعد کیا گیا تھا ان کو وہاں سے ہٹوا دیا گیا تھا ان سے وہی جگہ لے لی چلی میں چانیسا کے پاس جانے سے میں واپس ہوں چانیسا یہ شیخ مجیبور احمان کا جو ایک نیا چپٹر کھولا ہے پاکستان تحریکن صاف نے روز کہتے ہیں کہ انہی سوکھتر والی صورتیال ہوگی ہے شیخ مجیبور احمان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تو یہ نیرٹیو کیا کریئٹ کرنا چاہتی پاکستان تحریکن صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کا شروع سے یہ ربیہ رہا ہے کہ ایسی باتیں کریں جس پہ اختلافات بڑھیں اور اثر مسائل سے نظر ہر جائے ابھی ڈاکٹر صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے انہوں نے فوراً اگزام لگا دیا ہے بھٹو صاحب پر اور ان پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ان کو وہی بولنا ہے جو تریکنے پر کاغرمیں ڈالا گیا ہے پوری دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں بغلہ دیش پر اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہم ان کی دل کو پڑھتے ہیں یہ بھٹو صاحب پر جو آ رہے ہیں جب آپ کھڑ کر بات کریں نا ہم آپ کو بتائیں آپ جن کے پیر پڑھ رہے ہو وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے آپ سب انہی سے بات کرنی پڑھے گی تو سیاست دان ہے آپ کیا باتیں کرتے ہو ہم آپ سے نہیں بات کریں گے ہم ان سے بات کریں گے بھائی وہ تو آپ سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہو آپ کو ساتھی لوگوں سے بات کرنی پڑھے گی بھٹو صاحب کا فیصلات تاریخ بتا چکی ہے اس میں بھٹو صاحب کو سروار نہیں ہے اور ڈاکتے صاحب اپنا ذہن ساتھ کریں بنگلہ دیش کا معاملہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا سالوں سال کی سادشے پیچھے ہیں سالوں سال آپ نے بنگال کے لوگوں پر مضالم کیے ہیں آپ نے سادشے کی ان کے حقوق سے محروم رکھا اس باتوں کا لتیجہ ہے آپ فورا لگا دیتے ہو بھٹو صاحب ہم بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی جلل آپ کی جاتی نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپ کا علاج نہیں ہے ایک لیے نہیں چھتے لیکن سوال آپ کے پاس جو پہنے آ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کے خیال یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے موسن ڈکوی صاحب کے ساتھ کیا اور کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے نمائن دیں تو موسن میں نے جیت انہی کی ہے چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ دلو پروگرام میں دوارہ خوش آمدی چھڑی صاحب ایسے ایک بات ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان دونوں پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے نہ پیپلز پارٹی سے نہ نور لیگ سے آج اگر بات ہوئی ہے تو موسن نکوی صاحب سے ہوئی ہے بات انہوں نے ابھی تک آپ کے ساتھ کی نہیں تو چیت ہی نہیں کی ہے بات یہ ہے سارا ملک جانتا ہے موسن نکوی صاحب کا کس کے ساتھ کا علکہ ہے سارا بھاگ جانتا ہے نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے لیکن آپ کی اوقات ہی نہیں تھی آپ کو انہوں نے اوقات میں رکھ دیا ہے ہم جنرل صاحب سے بات کریں گے وہ آئے ہم سے بات کریں گے انہوں کا جناب ابھی آپ خاموش رہے ہیں آپ کو سیاسی لوگوں سے ہی بات کرنی پڑے گی یہ ترکی شکست ہے بس اب شرم کو چھپانے کے لئے جو چاہے کہیں لیکن ان کو شکست آئی ہے ان کو اصلی اوقات دکھائی ہے کہ جائے سیاسی لوگوں سے بات کریں ہم ابھی جارے سب بات نہیں کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے جن لوگوں نے بھی اس میں کردال ادا کیا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس معاملات میں کیا جائے ان کا سیاسی طریقے سارے کہنے چاہیے نا موسن نکمی کس کا ہے وہ تو ساری دنیا جانتے ہیں نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ آپ شعوری طور پر شکست کھا گئے ہیں آپ ہر جگہ سے لوڑتے ہیں ہار کر لوڑتے ہیں پھر وہ شرم بجانے کے لئے آپ چیزوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں لیکن یہ کہا جانتے ہیں کہ آسف علی زداری صاحب نے موسن نکمی صاحب کو اپنا بیٹا کہا تھا انہوں نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی پاکسن پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ میں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا وہ سارا دنیا جانتا ہے کس کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمارے بھی دوست ہیں ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں یہ بنے ہی ہمارے دوستوں کے ساتھ ہیں انہوں نے بات معلی ان کی ہے ہم ان سے سیاست ڈالوں سے بات نہیں کریں گے ان سے بات کریں گے جو اصل مالک ہے اصل انہوں نے تو پوچھا ہی نہیں نا انہوں نے کہا جناب جاؤ جہاں آپ کی اوقات ہے جہاں حقیقت ہے جہاں سیاسی لوگوں کو حصہ لینا چاہئے آپ کو سیاسی لوگوں کی طرف بیٹھ کر دراصل ایک تماشام آ رہا ہے آپ کو موقف کو آپ کا موقف غلط ہے آپ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے شہباز شہباز نے کہا ہم غیر مشروعوں سے مائک کرتے ہیں بلال کلی صاحب نے کہا جواب سنیے گا پھر جواب سنیے گا سر جواب سنیے گا جی کچھ چانی صاحب کا جواب اس طرح یہ ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ہوتے تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑے ہوتے ہیں ویسے ان کے ووٹ سے ہوئے ہیں ووٹ تو ان کی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے سر ان کی مجبوری ہے ان لوگوں کی مجبوری ہے کرنا سر کیا مجبوری ہے ووٹ ہے مرضی سے دیا پارٹیز نے آپ کا خیال ہے انہوں نے مرضی سے دیا مجموعی تو آپ کی مجموعی بڑی بات ہے بڑی بات ہے اگر انہوں نے مرضی سے دیا میں صحیح کر رہا ہوں آپ تو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کو چلانا ہے آپ نے جنون طریقے سے آپ نے بعض چیزیں کرنی ہوگی اور آم یہ جو آم رانہ سناؤلہ صاحب کی جو بات تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے کب کہا تھا آم یہ میں دوزار بائیس میں کہا تھا انہوں نے کہا یہ سارا کا سارا اس ایک خوف کی بیسس پہ تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف اتنی مقبول ہے عمران خان اتنے مقبول ہے کہ اگر عمران خان ابھی بھی انہوں نے پچھلی دنوں کہا کہ اگر ان کو ہم نے ان کو ہم نے وہ دے دی ان کے کیسز ختم کر دی ان کو ان کی حکومت جو ان کی بنتی ہے وہ دے دی سیٹے واپس دے دی تو ہم سارے جیل میں ہوں گے تو ہمارا دیمان خراب ہے ہم جیل میں جائے دیکھیں یہ اس خوف کی وجہ سے ہے یہ اس اور خوف کیوں ہے خوف تب ہوتا ہے انسان کو جب ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا غلط کام کی ہوئے ہیں تو اس بیسس کی وجہ سے یہ اور ان کو ڈر ہے ڈر ان کو کس چیز کہے ڈر ان کو اس چیز کہے کہ ان چیزوں سے وجہ کیا ہے یہ جو پروپٹیز دبائی میں نکلی ہیں آپ کی کیوں نہیں نکلی آپ کی نہیں نہیں عجیب بات ہے حالکہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ بڑے اچھے انکر ہیں تو ان کے پاس پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں ہر دفعہ مجھے یہ باپتہ ہے نا مجھے ایک باپتہ ہے گیارہ سے تیرہ ارب ڈالر ہیں یہ لوگوں نے ایسا ای ایف سی بنائے ہوئے ہیں آپ کو مجھے سب کو باہر سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے ادھر ڈالو اپنے پیسے یہ لوگ باہر ڈال رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اچھا ایک بھئی یاد رکھیں یہ وہ جو پروپٹیز ہیں جو لوگوں کی پرائیوٹ پروپٹیز ہیں ان کے نام ہو پی ہیں ابھی اس میں بزنس نہیں ہے ابھی اس میں ساکڈار کے بچوں کے وہ بزنس ٹاورز انہوں نے چار پانچ بنائے ہوئے وہ بیچ میں شامل نہیں ہیں جب آپ ان سب چیزوں کو نکال کر لے کر آئے ہیں سب سے پہلے آپ کو لیکویڈیٹ کرے پاکستان میں لے کر آئے دیکھیں بلاول بھٹو بلاول بھٹو نے آ ہی وہ ساکرہ تک ایک نوکری میں نے کی ایک نوکری میں کی توc اوپلا char shop下 نے کون باہر پلاور ہوں ان کے کون سے ایکی پروپٹی ہے اگر ان کو پکڑے پاکستان میں پر حد جادی ہیں اور خاص卓 پھettiیں آپ کی ایک لگوں کو سب ہوں سب ہے اللہ کی کے بہت چworld صاحب خاص طور پر خاص طور پر جن لوگوں نے حکومت کی ہے آپ ان کو پکڑے نا جی جی چانی صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے آپ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو آسمان سے اترا ہے منو سلوہ کی طرح ہے انہوں نے جو اس دانے میں سب جھوٹے ہیں جو ان کی بیگر صادہ کی پراپٹی ظاہرے سب جھوٹی ہے جو ان کی بہنوں کے نام ہیں وہ سب جھوٹے ہیں ایسا کول مانے گا آپ کی بات کو یہ جو گھریاں اپنے چوری بیٹی ہیں یہ بھی آسمان سے اتنی ہے یہ جو گوٹیاں بیٹی ہیں یہ بھی آسمان سے اتنی ہے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو ڈاکٹر صاحب اصل بات کو مانو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں سیاست میں اب بھگت رہو اور کچھ بھی نہیں ہے کیانی صاحب کیانی صاحب یہ فرمائی صحیح یہ جو نیب آرڈینس ہے کہ ریمانڈ میں چودہ دن سے چالیس دن کر دیا ہے کہ اس کو پڑھا کے تو کیا کوئی نیک کیس لے کے آ رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس لیے آپ کو یہ بڑھانے پڑ گی بدت جی جعوید صاحب میرے علمے تو نہیں ہے جی آج میں نے بھی خبروں میں آپ کے ساتھ دیکھا ہے جی جعوید صاحب مجھ سے سوال ہے جی چانڈیو صاحب سے جی آپ سے سوال ہے کیانی صاحب اچھا جی میں کہوں جی میں نے بھی آج ہی شام کو جی آج ہی شام کو میں نے یہ خبر دیکھی ہے جی تو دیکھیں جی میرا نہیں شاہل اس کا کوئی عمران خان سے دیکھیں عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے نا یہ دیئر نوٹ سینٹر آب دا یونورس اس ملک کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک خیال ہے کہ وہ پوری دنیا ان کے دکت گھومتی ہے تو اس ملک میں اور بھی مسائل ہیں ہم میں ہماری حکومتوں کا جو فوکس ہے وہ اس ملک کے نظام کی بہتری پہ ہے عبام کے مسائل کے حل پہ ہے ہمارا عمران خان کی طرح کا ابسیشن نہیں ہے کہ وزیراعظم تو بن جائیں مگر اصل حقیقت میں آپ ایک پروکسی نہیں ہے کہیں صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ مدد جو تھی نوے دن تھی ملک خان صاحب کے دور میں آپ کی گورنمنٹ آئی وہ جو سولہ مہینے کی گورنمنٹ اس میں آپ نے اس کو چودہ دن کیا اور اب آپ کی دوبارہ حکومت آئی تو آپ نے اس کو چالیس دن کر لیا تو ظاہر ہے کہیں نہیں کہیں کوئی 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 چیز پک رہی ہے جس کی ویسے آپ کو یہ کرنا پڑا جی ہو سکتا ہے یہ تجویز موجودہ ناب چیئرمن یا ناب کے جو ایگزیکیٹیو بورڈ ہوتا ہے اس کی طرف سے آئی ویو مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ریمانٹ کی مدد کے علاوہ اور بھی چیزیں چینج ہوئی تھیں جس میں جو ایک ڈسکریشنری پاورز تھی ناب کے پاس جن کو وکٹمائزیشن کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے استعمال کیا جاوید اقبال کو یوز کر کے اس میں بھی کافی چینجز پشلی ناب آرڈننس میں لا کے اس کو محدود بھی کیا گیا تھا انسٹیوٹیوشنلائز کیا گیا تھا چیزوں کو تو اب یہ ریمانٹ کی اضافے میں ہو سکتا ہے این ممکن ہے مگر آپ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے بیوروکرائٹس کو وکٹمائز کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے طریقہ کار استعمال کرتے رہے ہر جہاں پہ بھی ایک اس سب میں بھی ایک بہتری آئی تھی پیشت ہو ابھی قانون سازی میں تو میرا خیال ہے ابھی این ممکن ہے کہ ناب کی طرف سے خود تجویز آئی پی ہو مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جعوید صاحب جو آپ کی ابھی ڈسکیشن چل رہی تھی کہ بڑی یہ آج کل ہم روزانہ ہی ٹاک شوز پہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو نا آئین اور جمہوریت کا علم بردار بنتے ہوئے یا بننے بننے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کے تھوڑی مسکراہت تو کم از کم آتی ہی ہے جی امیوزمنٹ بھی ہوتی ہے چونکہ ایک تو ان کی نا تاریخ بھی ہمیشہ بڑی شارٹ میمری ہوتی ہے اور ان کو جو ابھی دوزار اٹھارہ میں جو ابھی بات کر رہے تھے محسن نکوی کی تو صادق سنجرانی کی آپ بات دیکھ لیں ڈسکا کے ڈبے دیکھ لیں ملکہ آپ میں کیا بات کروں اٹھارہ سے اس سے پہلے بھی ساکھیوں پہ حکومت میں بھی ساکھیوں پہ پھر جس کمر باجوا صاحب کو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی تریلے کہتے تھے کہ ان سے بڑا جمہوری جمہوری یا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے ہی ہماری حکومت گرائی مگر پھر سے انہی کے ساتھ ملی ملاقات کی حکومت گرنے کے بعد آرے فلوی صاحب نے ملاقات کروائی اور انہی کہیں کہنے کے اوپر خائبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسمیلیہ تحلیل کر دی یہ کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے عمران خان صاحب نے آن کیمرہ بات کیے تو چھوڑ دیں ان لوگوں کو جی عمران خان صاحب کو ایک چیز سے غرض ہے کہ ان کو کرسی ملے ان کو ایک طاقت ملے اور وہ جیل میں نہ ہو اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں یہی ان نے پہلے دکھا ہے یہی وہ آج دکھا رہے ہیں یہی وہ مجیب و رحمان والے بیانات بھی اور جو جو نئی کیمپین شروع ہوئی ہے اس شخص کے رویہ میں اس شخص کی سوچ میں اپنی انا سے اور اپنے مفادات سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور آج بھی وہی رویہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اجرے کیلی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب ایک کمپین چل رہی ہے مسلسل جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف آج جو افیشل پیجز کے اوپر جو تصویریں لگائیں گے اس میں جنرل یایہ خان ہے اس کے اندر جنرل باجوہ صاحب ہیں اس کے اندر جنرل آسم صاحب ہیں تو یہ پاکستان تحریک اصاف کرنا کیا چاہ رہی ہے ایک چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ ضرور پروگرام میں دوارہ خوش آمدی بلال کیانی صاحب یہ فرمایے صاحب یہ جو نئی نئی کمپینز چل رہی ہیں اور خوفناک طریقے سے چل رہی ہیں اور بار بار یونی فارم کے اندر تصویریں لگا کے چل رہی ہیں تو پاکستان تحریک اصاف ایک طرف گھنہ پور صاحب کی شکل میں مذاکرات بھی کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہے اور ساتھ یہ کمپین بھی چل رہی ہے تو کرنا کیا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک اصاف جی جاوید صاحب کرنا وہی چاہ رہی ہے اور کر وہی رہی ہے جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے ہم بار بار یہ ہم دیفتے ہیں کہ جمہوریت کی اور جمہوری جماعت ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمیشہ ایک دسٹرکٹیو چاہے وہ اس طرح کی کیمپین ہو چاہے وہ شہدہ کا معاملہ ہو چاہے وہ ناو می کا معاملہ ہو مالکہ اس جماعت نے کبھی کسی قسم کا جمہوری عمل یا ربیہ دکھایا ہی نہیں ہے کہتے ہیں بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے پھر اس طرح کی سوشل میڈیا کیمپین بھی چلتی ہے میں آپ سے ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اور آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی مثال لے لیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان جب ایسا مشکل وقت آئے تو انہیں سب جماعتوں کو اکٹھے کیا اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے انہیں سب کو اکٹھے کیا اسی طرح اور بھی دیگر لوگ جو سیاسی رینما ہیں زرداری صاحب نے بھی اس طرح کی باقی ہے تھاروی ترمین کے وقت میں لوگ اکٹھے آئے آپ مجھے پچھلے سالوں میں بتا دیں کہ وزیر آزم جب عمران خان تھے اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اس کے دوران ایک دفعہ جب عمران خان نے اس طرح کا بیان ہی دیا کہ ہمیں ہم سب کو مل کے سیاسی قوتوں کو مل کے ملک کی بہتری کی لاغے چلنا چاہیے اس شخص نے آپ کو بے تہاشا اس کی ان کی نیگیٹیو منفی بیانات ملیں گے مگر اس طرح کا ایک بیان نہیں ملے گا تو ہم کیوں بار بار اس شخص کو ایک قوم کی بہتری کے سوچنے والا سب کو کٹھے کرنے والا لیڈر سمجھتے ہیں اس کی یہی سوچ ہے اس نے بار بار آپ کو اسی چیز کا مزارہ کر کے دکھایا ہے اور آج وہ پھر سے یہی چیز کر کے دکھا رہا ہے ٹھیک اچھا فرمائیے در صاحب کی یہ جو کمپین چلا رہے ہیں جی یہ بڑی خوفناک ہے اور الٹی میٹلی اس کا در صاحب پاکستان کو نقصان ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور آپ کین بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں میں مجھے to be very honest مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان تحریکی صاحب کی اپنے پیجز سے چل رہی ہے دیکھیں میں نے honestly میں نے نہیں دیکھا میں اس کے بات دیکھ کر بتا دوں گا کہ اگر 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 وہ کیمپین پاکستان تحریکی انصاف کے official web page سے جا رہی ہے سنیں میرے web page پہ آپ آ کے کمنٹ کرتے ہیں that doesn't mean کہ وہ میں نے کمنٹ کی ہے اگر آپ ایک تصویر لگا لیتے ہیں آ کے میرے اس پیج سے لگا لیتے ہیں میں دیکھوں گا میں اس کو دیکھ کر پھر اس پر کمنٹ کروں گا چونکہ میں نے دیکھا میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں بات ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ اس ملک کے دو سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی وجہ چلے میں بچاتا ہوں نا یہ ملک نائنٹین ایٹیز تک بہت اچھا جا رہا تھا انڈیا سے تقریباً دو جی ٹی بھی بہتر تھا پھر اس ملک کو یہ دو توفے ملے یہ وہ جونک یہ وہ دیمک ہیں جو اس ملک کو کھوکلا کرتے چلے گئے کیسے میں بتا دیتا ہوں پاکستان سٹیل مل جو زبردست چل رہا تھا ان کے اس میں ختم ہو گیا تباہ ہو گیا پی آئی اے جو دنیا کی بہترین ائر لائنز میں سے ایک تھا ان کے دور میں تباہ ہو گیا آج آپ میں اور پورا پاکستان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ڈھائی لاکھ روپے کا کرزدار ہوتا ہے وہ آئی پی پیز کے فضل ہے جس میں جب یہ دوہزار تیرہ میں آئے تھے تو پانسو یا چھ سو ارب روپے ان لوگوں نے آئی پی پیز کو دیئے تھے اور ویڈن تھری یئرز وہ بارہ سو ارب پہ چلا گیا تھا وہ ڈیسیزنز کنوں نے گیا وہ ان کی ڈیسیزنز کی وجہ سے ان کی ڈیسیزنز کی وجہ سے اور یہ یاد رکھے پاکستان تریک انصاف نے اس کو وہ کر لیا تھا کہ روک دیا تھا اس سے زیادہ اور اور وہ ڈالر ریٹ نہیں چینج ہوگا ایک منٹ ہے جنہا ایک منٹ ہے جنہا ایک منٹ ہے جنہا ایک منٹ ہے جنہا ڈبل ہو گئے تو اس کے بعد روک گیا تھا اچھا یہ دیکھیں وہ ان لوگوں کا ڈیسیزن تھا اس کے بعد ایک اور ڈیسیزن دوہزار پندرہ سولہ میں بلال ویل بیل می آؤٹ دوہزار پندرہ سولہ میں فینانس ڈیویزن میں ایک ڈیسیزن ہوا تھا پینشنز کی بیسس پہ اس کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پینشن بن گیا ہے وہ پینشن اس وقت تقریباً میں خال میں دھائی یا ساری ساری تین یا چار عرب روپے پر کھرب روپے پہ پہنچ گیا ہے یہ وہ ڈیسیزنز ہیں اچھا اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں جب آپ ان لوگوں کو کر کے دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں ڈسپارٹی دیکھیں کہ پاکستان نیچے ہوتا جا رہے اور یہ سارے ترقی کرتے جا رہے جب آپ ان سب لوگوں کو کر کے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات کی تھی آج یہ پیپلز پارٹی دیکھیں کیا مانگ رہے ہمیں ہمارے حصے سے زیادہ دے دو آتا پاکستان سے زیادہ تو کھا گئے ہو اور کیا کھا گئے ہو ایک تو ڈرساو کا خیال یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کوئی دیمک لگا دی ہے بلکہ آپ غلط الفاظ ہیں ان کے میں معافی چاہتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ آپ دیمک ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اور ذمہ دارہ آپ ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ دو تین باتیں کر گئے ہیں میں بھی چاہتا ہوں ان پر ضرور بولوں لیکن پاکستان کے لوگ ان کے متعلقے سوچتے ہیں اور یہ صرف باتوں کے بھلے ہیں کام کے کھوٹے ہیں موقع ملے تو کیا کیا آپ نے حکومت ملیا آپ نے کیا کیا سوائے باتیں کر لے کے آپ نے کہا ہم آئیں گے تو گولر آوس گرا دیں گے بتائیں ڈاکستان کورسا گولر آوس گرایا ہے ہم آئیں گے یا چھوڑو ہسی آ رہی ہے یہ کہتے ہیں مرغیا پالو مرغیا پالو معیشت بڑھ جائے گی اکل کوئی آتا ہے ان کی باتوں میں ماتن جائے ہیں ان کو باتیں بنانا ہے توجہ ہٹانا اور کچھ بھی نہیں ہے کام یہ کچھ نہیں کریں گے کچھ بھی ان سے کام نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہمارے پاس اقتصادیات کی وہ ٹیم ہے جو پاکستان کو کھڑا کر دے گی آتے ہی پہلے اس اقتصادی ٹیم کے کیپٹن کو ہٹا دیا آپ تصور کریں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سوائے گالیاں دینے کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے بس آسر زداری لواز شریف آسر زداری آپ کا کب درد جائے گا آسر صاحب کی پارٹی کا ابھی پاکستان کے مقدر میں فیصلہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ نے مدد کی وی ہم پیپلز پارٹی موبے وقل پاکستانی کومپرس پارٹی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جب وزیرے دمائے اقوام ہوتے دا گئے کیا بولا پاکستان کو رسوا کیا میرے چیر میں لائے انہوں نے پوچھا یہ جواب انہوں نے کہا جلاب یہ عمران خان کی بات نہیں ہے پاکستان کا موقف تھا ہم اس کے ساتھ ہیں یہ ہوتے ہیں لیڈر آپ کیا باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر ایک بات ادھر کرو دوسری باتیں وہ ادھر کرتے ہیں داکستان صاحب سوال کے جواب دونا آپ نے کون سا وعدہ عوام کے ساتھ پورا کیا اس طرح بتا دو آپ نے کون سے جو وعدے کیا ٹھیک 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 چینی صاحب آپ کا سوال آگیا ہے بیجے بریک رہنے دے کینی صاحب آپ کی طرف آنگا چھوٹ سی بریک بریک کے بعد دوارہ حادر ہوتے ہیں پرگام میں دوبارہ خوش آمدی بلال صاحب یہ فرمائیے ساری ہے میاں نوازشری صاحب دوبارہ صدر بن رہے ہیں صبح میرا ہوفولی بن جائیں گے وہ تو اس سے کیا فرق پڑے گا سر گورنمنٹ تو آپ کی وفاق کے اندر بھی صوبے کے اندر بھی اب اگر میاں صاحب صدر بھی بن جاتے ہیں تو کیا پاکستان کے مسائل کم ہو جائیں گے کیا فرق پڑے گا دیکھئے جعوید صاحب سب سے پہلے تو ایک درست کی ہوگی ایک الیگل ایکٹ کی جب دوہزار سترہ اٹھارہ میں ایک پانامہ کے نام پر آپ نے اقامہ نکالا اور اس کے نتیجے میں آپ نے نوازشری صاحب کا وزارت عظمہ سے بھی ہٹایا پھر پارٹی کی صدارت سے ہٹایا پھر جیل بھیجا تو جب اب نوازشری صاحب سالوں بعد اور عمران خان صاحب نے بھی اس میں اپنا پورا شوق پورا کیا حکومت میں اس کے بعد جب نوازشری صاحب ان غلط کیسوں کے میں ایونچلی سرخرو ہوئے ہیں جس طرح ان نے ہونا تھا تو اس کے بعد اب وہ لیگل پاتھ کلیر ہوا ہے کہ واپس وہ رائٹ فل پریزیڈنٹ بنے جو پوری جماعت کی خواہش ہے جو شباہ شریف صاحب کی بھی خواہش ہے اور شباہ شریف صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس کو امانت سمجھتے ہیں امانت سمجھتے تھے صدارت کو جو نوازشریف صاحب کی اور ہم سب ہماری جماعت میں سارے لوگ نوازشریف کی لیڈرشپ پر متحد ہیں تو کل جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں پوری جماعت چاہتی ہے نوازشریف صاحب کو نامزد کے ان کے ذمہ داری دی مریم نواز صاحبہ وزیرعالہ ہیں نوازشریف صاحب خود پارٹی کے جو امور ہیں اس میں آپ کو آگے مزید پروائکٹیو نظر آئیں گے اور ہماری جماعت کی جو معاملات ہیں وہ واپس صدارت سنبھالیں گے اور آگے ایک اچھی بار اچھی بار ظاہر ہے آپ کی پارٹی آپ کا حق ہے کہ آپ کس کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں بلکہ عمران خان صاحب کی گومنٹ سے پہلے ہی عمران خان کی گومنٹ لانے کے لیے میں نوازشریف صاحب کو فارق کر دیا گیا تھا پارٹی کی صدارت سے بھی لیکن آج وہ دوبارہ صدر بن رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں عمران خان ابھی پہلے بلال صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ مہور ہیں پاکستان کے اندر ایکچولی وہ ہی مہور ہیں پاکستان کے اندر پولیٹکس میں اچھا جی پولیٹکس ان کے ارگے گھومریے باقی تو irrelevant ہیں وہ جب سامنے آ جاتے ہیں وہ جب سامنے آ جاتے ہیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں اور it doesn't matter نظاری صاحب پرزیدانٹ ہے اور سرگی مجھے ایک بہا بتا ہے مجھے ایک بہا بتا ہے مجھے ایک بہا بتا ہے اور irrelevant صاحب that is exactly what the point is اچھا میں آپ کو ایک بہا بتا ہوں اور عمران خان صاحب ہی مجھے ایک بہا بتا ہے اس وقت دنیا میں یا پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسا پرائم منسٹر رہا ہے جو کہ اپنے ملک میں sitting پرائم منسٹر ہو اور کسی اور ملک کی کسی چھوٹی سے company کا ملازم ہو کیا اس پرائم منسٹر کو آپ کو رکھنا چاہیے یا نہیں مجھے اپنے دل سے ہاتھ کر کے پوچھے کیا پرائم منسٹر sitting پرائم منسٹر can he be an employee of a small little or a big company ایک اور ملک کی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ مجھے با بتاؤ گے ایک منٹ ہے جو ایک منٹ ہے جو ایک منٹ ہے جو ایک منٹ ہے جو میں کمپنی بناوں دیکھیں نا میں کمپنی بناوں میں جو جس مرضی کے لیے سے اپنے منجمنٹ کر رہا ہوں کر رہا ہوں میں کسی کمپنی کا ملازم نہیں ہو لیکن کل ایک دن ہے کل ایک دن ہے میں کل کے دن میں میں آپ کا پروگرام دیکھوں گا اور آپ نے دو کام کرنے آپ نے دو انٹرویو لیے تھے ایک یو خان صاحب کے ایک بادامی صاحب کا انٹرویو تھا جو انہوں نے گوھر عیوب صاحب خان صاحب لیا تھا آپ نے وہ ضرور چلانے چلنے ٹھیک انشاءاللہ چانی صاحب یہ فرمائی سر آپ کی طرف آنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ریلیمنٹ ہے آپ مہور صرف عمران خان صاحب یہ سیاست کے آپ انہیں جیل میں ڈال دیں یہ باہر رکھنا ان کی بات ہے ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے جھٹکہ اتنا بڑا آیا ہوا ہے ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے میں زیادہ ان پر سیاسی حملے کرتا نہیں لیکن میں ایک بات بتا دوں پیپلز پارٹی اس ملک کے ہر موسم کی پارٹی ہے ہر عوام عام آدمی کی پارٹی ہے ایک بھی دو بتائیں جسے پیپلز پارٹی آئی ہو اور عوام کے مسائل نہیں ہو واحد یہ پارٹی ہے جب حکومت میں آتی ہے تو تمام میڈیا بولتی ہے عوامی حکومت عوامی حکومت یہ ہے فیصلہ ہے نا ابھی آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا میں تو کہتا ہوں آپ صرف یہ بتا دیں پیوی پر آپ نے پاکستانی کون کے ساتھ کون سا وعدہ پورا کیا ہے صرف یہ بتا دیں آپ بتانے سے کیا سر ہے سوائے گالیاں دینے کے غیر رہنگونی باتیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کس کی بات کرتے ہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے پاکستان کے لوگوں کے لئے کیا کیا ہے آپ کس پالے سی بیترہ میں آپ گئے ہیں ایک بھی نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے گالیاں دینے کے سوائے انتشار پیدا کرے کے سوائے پاکستان کو مرتشب کرنے کے ابھی کیا بات ہے یہ مجید رحمان والی بات آپ نے چیڑی ہے اصل بات ہے آپ سوجہ ہٹانا چاہتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں جو سارا پورا ملک سے بات کرے لیکن آپ ناکام ہیں آپ کا دور ختم ہو چکا ہے ابھی آپ کتابوں میں پڑے جائیں گے اتنا کوئی نوری امین بھی وزیرہ دبراہ ہے تو کتابوں میں ہے تو خان صاحب کی ابھی جادیں کتابوں میں ہوگی شاہ ستن کی پوری ہوگئی آگے نہیں چلے گی چاری صاحب آپ کا بہت شکریہ